اس کے مقابلے میں انڈیا دیکھ لیں آپ انڈیا کی جو بھی ہوتی ہے نا وہاں پہ حکومت ہے گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے فعل دے کر چلتے ہیں شاید وہ رشیا کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو دیکھ لیں ابھی اس کے ویزرڈ پہ ان کے پرائیم میسر کے ہیں انہوں نے ایکویلٹی بیس پہ کام کی ہے ہم دیکھ لیں اگر وہ رشیا کو بھی ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے امریکہ بھی رکھا ہوا لیکن ان کی پولیسی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے اگر جو مودی ہے وہ تو ذریعہ بات اپنی عبام کے لیے سوچتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کو ان کا جینے کا حق بھی دے رہے ہیں ساڑھی فیسلیٹیز دے رہے ہیں بیجلی بھی وہاں آپ کے کئی گاؤں میں فری ہے ٹھیک ہے اور گیس بھی وہ فری پروائیڈ کرتے ہیں یہاں تو بیجلی نہیں آتی آپ کو پتا ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو کتنا مضبوط کی ہے اب کیا نہیں ہوتا انڈیا میں کتنے پروٹیسٹ نہیں ہوتے کتنے مسلمانوں کی نسل کشی کتنی نہیں ہو رہی اب ان کے میڈیا نے دیکھیں وہاں پہ جا کے کوئی ایسا ان کا میج نہیں بنایا آپ نے ابھی نسل کشی کی بات کی آپ نے بولا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے لیکن اگر ڈیٹا دیکھیں ہم بات کریں گے لوجیک سٹیٹس کے اوپر اگر بات کریں ڈیٹا کی بیس میں بات کریں تو آبادی تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے انڈیا میں مسلمانوں کی ہکمران آئے ہیں موڈی دیکھ لیں اسے پہلے بھی منوہون سنگ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا آپ ان کے بارے میں ساری ان کی انفرمیشن لیں ان کی جاہداد کے بارے میں ساری پرطال کریں تو ان کی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں کر رہے تھے نا اتنی دیر تو ٹھیک ہے فولتے لیکن ان کے بعد اتنے ہی ہیں ہمارے ہکمرانوں کی ہماری اسٹیبرشمنٹ کی آپ جاہداد نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا ہم میں اور انڈیا میں میرے 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 ویوز کے مطابق وہ قوم پرست ہیں اچھا وہ اپنے اپنی کنٹری کو لف کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا غربت ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ ہر چیز ہم سے زیادہ ہے وہ لیکن وہ اپنی قوم کو وہ ٹھیک ہے وہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی تقریباً زیرو پائنٹ وانٹو پرسنٹ رہ چکی ہے ہم سب ہی ابھی تک ازاد نہیں ہوئے میرا خیال ہے اللہ ہم ازاد نہیں ہوئے اور ہم نے کشمیر ازاد کروانا ہے وہ کشمیر کا تو آپ بھولی جائے نا آپ خود ہی ازاد نہیں تو آپ کشمیر کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں ہم تو ہر روز جلسے کرتے ہیں ہم کشمیر ڈیم ہمارے پالٹیشن باہر کسی کنٹری میں جاتے ہیں ہمارے ہی پاکستانی جو وہاں پہ مجود ہوتے ہیں وہ اس پروٹیس کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں براد پتے کیا ہے کہ ہمارے ملک کی بدنصیبی اور ہم لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا ملک ازاد تو ہوا ہے تو انیس سو سن تالیس میں ازاد تو ہوا ہے لیکن ہم ان سٹیبلشمنٹ اور ان لوگوں کے ابھی ابھی تک ازاد نہیں ہوئے ہمارے ملک پہ نا ابھی بھی دوسری انٹرنیشنل جو لوبیز ہیں جو یورپ ہے یا دوسری لوبی امریکہ ویگر ہیں ٹھیک ہے ان کا اثر فوق ہے اور یہ جتنے بھی سیاستدان ادھر آتے ہیں نا یہ ان کی پیداوار ہوتے ہیں لہذا یہ ان کی پیداوار ہونے کی وجہ سے نا یہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اصولتے نہیں دے سکتے آپ نے بات کی کہ نائنٹین فورٹی سیمن میں ہم ازاد ہوگے یا ہم الیتہ ہوگے انڈیا سے کیونکہ ازادی ہم نے کٹھے لی تھی لیکن آج تک ہم وہاں سے ہی پیدا ہو کے آ رہے ہیں ہمارے پولٹیشنز ان کے آرڈر پہ چل رہے ہیں کیا جو نائنٹین فورٹی سیمن میں انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا کیا وہاں پہ بھی ایسے ہی سسٹم میں نہیں براثر بات پتے کیا ہے ہم ازاد تو ہوئے ہیں اس ٹائم ہم نا ڈریکٹر انگریز کے غلام تھے ہم ہمارے اوپر ایک جو ہے نا غلامی تھی لیکن آپ جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ اب ان کے غلام ہیں ہم حکمرانوں کے غلام ہیں وہ ہمارے حکمران ان کے غلام ہیں ہم تو ان سے بھی بتر ہو گئے ہیں اس کے مقابلے میں انڈیا دیکھ لیں آپ انڈیا کی جو بھی ہوتی ہے نا وہاں پہ حکومت ہے گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے فعل دے کر چلتے ہیں شاید وہ رشیہ کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو دیکھ لیں ابھی یو ایس کے ویزرٹ پہ ان کے پرائیم نیسٹر گئے ہیں اور انہوں نے ایکویلٹی بیس پہ کام کی ہے ہم دیکھ لیں اگر وہ رشیہ کو بھی ایک ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے امریکہ بھی رکھا ہوا لیکن ان کی پولیسی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے ہے ہماری پولیسی صرف یہ ہے کہ ہمیں حکمران نہیں چاہیے کرفی چاہیے ہم بے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اچھا ان کے منیسٹر جب جاتے ہیں کسی کنٹری میں وہاں کے جو وہاں پہ انڈینز موجود ہوتے ہیں تو وہ بڑا ورم ویلکم کرتے ہیں وہ یو ایس میں گئے ابھی دو دن پہلے ان کا ویزرٹ تھا ابھی ایجپٹ میں ان کا آج کا ویزرٹ تھا وہاں پہ انہیں بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہیرو بولا گیا اور ہمارے جب جاتے ہیں معذرت کے ساتھ تھوڑا برا لگتا لیکن ہم سننے میں آتا ہے چور چور کے وغیرہ جتنے بھی ہیں نا آپ ان کی ان کے بارے میں ساری ان کی انفرمیشن لیں ان کی جائدات کے بارے میں ساری پرتال کریں تو ان کی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں کر رہے تھے نا اتنی دیر تو ٹھیک ہے فولتے لیکن ان کے بعد اتنے ہی ہیں ہمارے حکمرانوں کی ہماری اسٹیبرشمنٹ کی آپ جائدات نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا فرق کیا ہے یہ تو عام انفرامل آدمی جان چکا ہے کہ فرق کیا ہے ایسے ایمج ہمارا ہی حراب ہو رہا انڈرنیشن لیول پہ دیکھیں جب یہ چیزیں دنیا دیکھتی ہے پھر وہ انویسٹر یہاں پہ آنا پسند کریں گے جیسے انڈیا میں وہ انویسٹر تیزی سے آ رہے ہیں میں براظر آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے ملک میں اگر کوئی باہر سے انویسٹر آتا تو پہلے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کتنے مارجن دیں گے ٹین پر فن دیں گے ٹوانٹی کمیشن کتنی دیں گے تو پھر آگے آپ کا کام چلے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح آنے پھر تو وہ آپ کا وہ تو نہیں چلتا نا وہ آپ کو بھی دیں اپنا کاروبار بھی چلائیں تو اس وجہ پھر بھائی جان ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہو سکتا چینج کیسے ہے گا دوسرے نمبر پہ ابھی ایلن مسکھ جو کہ دنیا کا نمبر ون امیر ترین انسان ہے اس نے بولا کہ میں چاہتا ہوں ہیں دوسری بات مطلب کیا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کے بچے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بچے ہیں ان کے کاروبار تو باہر ہیں ہمارے ملک میں وہ تو کاروبار کرنی رہے تو ہم آپ دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں آکے کاروبار کریں وہ کیسے جب ہمارے حکمران ہی نہیں یہ کام کریں گے تو باہر سے کون آئے گا ہم پر اعتماد کون کرے گا نہیں تو ایسے تو بہتری آنے کی کوئی مید نہیں ہوگی جو میں کھڑا ہوں یہ میرا بائی کھڑا ہے یہ میرا بائی کھڑا ہے یہ جو پاکستان کی پبلک کھڑی ہے یہ کیا ایسے ہی کرائیسیز کا سامنا کرتی رہے گی کبھی بہتری کی کوئی مید نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں نا ایک سو بہتر فیٹی ہوتی ہیں ٹوٹر قومی اسمبلی کی نیشنل اسمبلی کی ان میں سے نا تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو فارڈ کے قریب جو ہے نا ایسی فیٹے ہیں جو ہر ٹائم انہی لوگوں نے آنا ہے اور وہ جو چاہیں گے ان میں میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ان کو نا آپ دیکھ لیں کچھ بھی ہے خامزہ آ دے ہیں کسابہ آ دے ہیں یہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں تو اس طرح ملک تو نہیں نا انہوں نے آنا ہے ان کے بچوں نے آنا یا کوئی نیا پڑے الگنس آنی ہے گا ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ ٹوانٹی یا ففٹی پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہے پڑے لکے نہیں ہیں اور یوتھ کتنے پرسنٹ ہے آپ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ نے بتایا پاکستان کی پولیٹیشن میں یوتھ کیا کردار ادا کر رہے ہیں کتنے پرسنٹ یوتھ ہیں برادر اب یوتھ کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے لیکن میں آپ کو بات کروں میں یہ نہیں کہنا جاتا کہ میں کسی پارٹی سے تلگ رکھتا ہوں ہمارے ملک میں یہ دیکھیں جس طرح امران خان صاحب آئے انہوں نے ایک احساس پروگرم شروع کیا جس سے نا انہوں نے یہ تعلیم کہا پہلے تو انہوں نے ہفتال کا گیا کیا ہماری یہ جو انٹرنیشنل ہیں لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ چاہیں گے کہ کسی گریب کا بچا ان کے بچے کے ساتھ ڈاکٹر آف پیٹل میں علاج کروائے یہ نہیں ہے کبھی بھی یہ برداش کریں گے اب انہوں نے کہہ دیا جی خان صاحب نے کہہ دیا جی میں کیسا کار دوں گا جس سے تمام بچوں کی فیف پے ہو جائے گی تو کیا یہ فورڈ کریں گی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہمارے فیفت دن کبھی فورڈ نہیں کریں گے ایڈیوکیشن کا ایڈیوکیشن میں تو سمجھ آتی ہے ایڈیوکیشن کا مسئلہ پتے کیا ہے کہ جب جو بھی بچٹ آتا ہے ہمارے آپ دیکھ لیں نا انڈیا کو دیکھ لیں فری لنکا کو دیکھ لیں حالانکہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں جو ہمارا بچٹ رکھا جاتا ہے اس میں ایڈیوکیشن کے کتنے پر رکھے جاتے ہیں یہ جانبوجھ کے کام رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کوئی شعور نہ آئے ہمارے بچے پڑ جائیں گے یا ان لوگوں کے گریب بچوں کے پڑ جائیں گے تو وہ فیافت دان سے یہ تو نہیں پھر جا کے بیٹھیں گے ان کے پاس سوال کرنے لگیں گے پھر وہ پوچھیں گے کہ جناب یہ نہیں یہ ایسے ہے وہ پوچھیں گے کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے آپ ہمیں روٹی کپڑا مکان کے نارے سینیاں کے لے کے جاتا ہے ہمارے مجھے یہ جانبوجھ کے فراہ کیا جاتا ہے ہمارا بچڑ کم کیا جاتا ہے آپ اکثر دیکھ لیں یہ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں میں تو یہ لہور ہے نا چلو آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں وہاں پہ سکولوں میں ابھی بھی لوگوں جو ایمینیز ہیں جو ایمپیز ہیں وہ سکولوں میں ابھی بھی انہوں نے اپنے ڈنگر یہاں اپنے گائے یہ باندھی ہوئی ہیں کیوں نہیں ان کے منچی جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کئی ایسے سکول ہیں جو براہ نام ہیں وہاں پہ کام جو ان سے بینسیں باندھی جا رہی ہیں برگر بات یہ ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے یہ نہیں یہ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخل لینے اگر یہ ملک ہے تو ہم ہے اگر یہ ملک ہے تو یہ حکمرانی کر رہے ہیں اور خدا نہ خافتہ جس جگہ پہ آج پہنچ چکے ہیں نا میرا خیال ہے کہ ہم آپ دیکھ لیں اس ٹائم ابھی جو ہے نا فغانستان جو ہے نا وہ ازاد ہوا ہے امریکی ہاں جی آپ بنگلا دیش کو فری لنکا کی اکانومی ہم سے بہتر جا رہی ہے تو ہمارا حال تو یہ ہے اور ان سب ملکوں سے ہمارا ملک بہتر ہے فری لنکا تو ڈیفالٹ ہو چکا تھا پھر بھی اس کی اکرمسی بہتر جا رہی ہے بھائی ہمارے وہ تقریباً ڈبل جا رہی ہے اس میں ایک ریزن اور بھی ہے انہوں نے ٹریڈ کی نیبرز کے ساتھ ہم نے تو نیبرز کے ساتھ ٹریڈ بھی انہوں نے تو انڈیا کی کرنسی کو یوز گیا انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ہم تو کرنسی کیا یوز کرنا ہم نے ٹریڈ ہی بند کر دی یہ بھی تو ریزن ہے یہ بھی ریزن ہے لیکن بھائی جان مین ریزن ہے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے کسی بھی جو فقدان ہے نا مین وہ ہماری گورنمنٹ میں نا پڑے لکھے لوگوں کی کمی ہے جو اب میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں آپ اپنی اسمبلی میں چلے جائیں وہاں پہ جو ہے نا جو ڈاکٹر ہوگا نا آپ اس کو زیرے ریلوے لگا دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا اس کو زیرے ریلوے لگا دیا جاتا ہے جو انجینئر ہوگا اس کو آپ زیرے صحت لگا دیں گے تو یار یہ ہمارا حال ہے ہمارا جب کوئی لاجیکل بات کرتا ہے جو پاکستان کی بہتری کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں چاہے وہ اسمبلی میں کرے چاہے وہ ادھر روڈ پہ کھڑا ہوکے کرے پاکستان ہی سنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک اپنے 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 کام میں مصروف تھا لیکن آپ نے بات کی ہے لوگ سن رہے ہیں اگر کیمرہ میں دکھائیں تو یہ ہی بات ہمارے میڈیا پہ کیوں نہیں بتائی جاتی کہ بھائی جب اچھی بات کریں گے پاکستان کی بہتری کی بات کریں گے یہ آپ کو اگر روڈ پہ کھڑے ہوکے سن رہے ہیں تو کیا ٹی وی پہ نہیں سنیں گے کیا یہ سمبلی میں اگر کوئی اچھی بات کرے گا تو نہیں سنیں گے بھائی جان بات پتہ کیا ہے میری بات آئے بھی مائنڈ نہ کیجئے گا آپ میں آپ جیسے بھائی جو ہے نا وہ حق بات کہنا جانتے ہیں اور وہ کسی پہ ڈرتے نہیں حق بات میڈیا پہ کرتے ہیں لیکن ہمارے میڈیا میں بھی بہت زیادہ غلطی ہیں کتا ہی ہیں جو ہمارے بہت زیادہ چینلز ہے نا جو حکم ہوتا ہے نا اس کے مطابق چلتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں جو دکھلاتے ہیں نا ہمیں آزاد کہتے ہیں نا کہ فحافت آزاد ہے آزاد نہیں ہے ہمارے ملک میں آزاد نہیں ہے ہم سب ہی ابھی تک آزاد نہیں ہوئے میرا خیال ہے اللہ ہم آزاد نہیں ہوئے اور ہم نے کشمیر آزاد کروانے ہیں وہ کشمیر کا تو آپ بھولی جائے نا آپ خود ہی آزاد نہیں تو آپ کشمیر کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں ہم تو ہر روز جلسے کرتے ہیں ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد کروانے ہم برائے نام ہے یہ برائے نام ہے ہم کہتے ہیں برائے ہو جائے کرنا کچھ نہیں ہو جائے یہی عالم ہونا ہوا ہے اور اللہ کرے میں تو یہ دعا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ کوئی بہتر آئے اور میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے ہاں جی اور اس میں نا پتہ ہی سب سے بیفٹ جی جی بولیں آپ اس میں سب سے بیفٹ ٹوائس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ بنی ہوئی نا سمبلینز وغیرہ ہاں ہاں یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے آپ دنیا میں کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو طرح دوسرے ملکوں میں ہے کہ ایک انسان کو زیراعظم بنے جو طرح یہ وہاں جیسے امریکہ کی ہاں جیسے امریکہ ہے جیسے انگلینڈ ہے جیسے یہ وہاں پہ جو ہے نا ایک آدمی آئے ٹھیک ہو تو وہ آگے اپنے نمائندے اب چنے وہ ان کا جواب دے بھی ہو جیسے چائنہ کی جیسے چائنہ کی وہ جواب دے ہو کہ وہ اپنے بندے لے کے آئے وہ وہ ڈاکٹر کو فیحت پر لگائے اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں ہونی چاہیے لاز میں یہ بتاتے ہیں جو پاکستان کا فیوچر کھڑا ہے یہ جو بچے کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جاب کر رہے ہیں کوئی پھول بیچ رہے ہیں کوئی مزدوری کر رہے ہیں ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ بھائی جانا اگر تو اللہ کرے ہم تو دعا گوئے ہیں کہ پاکستان کا مفتقبل میں آیا ہے اور ہم باڑا فنا کرتے ہیں ایشین ٹائگر بنیں گے پھر ایسے بنیں گے لیکن اگر یہ الاز رہے تو میرا خیال ہے کہ ناممکن سی بات ہے لیکن اگر امید رکھنی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے صاحب یہ ان کو گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے ایسا ہی آجی اچھا لگا ان سے بات کر کے نہیں ہی تو اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی لانگ ٹم پالیسیز نہیں بنائی جائیں گی ویجن نہیں دیا جائے گا تو شاید ہم چینج کی طرف نہیں آ پائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم والیکم السلام آپ کا ناوید انور کیا کرتے ہیں میں دکاندار ہوں اور پولیٹیکل ورکر ہوں پولیٹیکل ورکر ہیں زبردست ہم یہ نہیں پوچھیں گے کونسی پارٹی کے یہ دیکھنے والے اینڈ پہ مجھے بتائیں گے کہ دو تین جو پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں جن میں نون لیگ آتی ہے یعنی کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب کی پارٹی یا پھر یہ کس پارٹی کے رکن ہے اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو اور کاٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پولیٹیشنز پاکستان سے باہر جاتے ہیں کوئی پرائم نیسٹر ہو یا پھر کوئی بھی منیسٹر ہو تو پاکستانی جو باہر کے کنٹریز میں ہوتے ہیں جیس کنٹری میں بھی جاتے ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں اپنے ہی پولیٹیشنز کے اگینس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گزشتہ چار پانچ سال سے جو آپ نے ہائیبریڈ نظام جو وہ نافذ کیا ہے پاکستان میں اس نے صرف اور صرف نوجوان نسل کے ذہن میں نفرت بھری ہے اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بھرا اسی لیے جو نوجوان نسل ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے اور وہ ان کا پروٹیسٹ کوئی لوجیکل ہی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا دیکھتے ہوں گے کہ ایون فیلڈ کے بار جو نواز شریف صاحب کا گھر ہے ہر دوسرے تیسے دن پروٹیسٹبل گیا ای ٹھنگ ڈیلی ہوتا ہوگا جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ہائیبریڈ جو نظام ایک نافذ کیا تھا پچھلے چار پانچ سال سے انہوں نے لوگوں کو ذہن میں یہی ایک چیز ڈالی ہے چور 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 اور جب اینڈ آف دا ڈے نکلا گیا ہے اب ان پہ دیکھ لیں وہ گھڑیوں کا معاملہ ہے پھر گھڑیوں کا معاملہ ہے پھر وہ انسیے والا معاملہ ہے تو جب آپ ایک نیشن کی مائنڈ بیلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ نتیجے تو نکل لیں اچھا ایڈ دی اینڈ اگر دیکھا جائے یہ نقصان تو پاکستان کا اور ہے لیٹس پوز میں نواز شریف کو چور چور کہتا ہوں آپ عمران ہر کوئی ایزیمپل کے طور پر یہ کوئی بھی کسی کو چور کہتا ہے کوئی اسی کو چور دوسرے کو کہتا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے ایمیج کس کا خراب ہو رہا ہے انٹرنیشن لیول پر دیکھیں یہ تو جو نظام لایا گیا ہے آپ ایٹیز کی سیاست دیکھ لیں آپ نائنٹیز کی سیاست دیکھ لیں ٹو پارٹی سسٹم تھا وہ ویدن دا پاکستان ایک دوسرے پر کریٹسائز ہوتا تھا آٹ آف کنٹری کوئی کسی پر کریٹسائز نہیں کرتا تھا یہ تو آپ کے نظام لانے والوں نے اتنے مائنڈ بیلڈنگ کر دی ہے لوگوں کا ذہن اتنا خراب کر دی ہے کہ ان کی نظر میں جو ان کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے جو ان کے اگنسٹ ہے وہ چور ہے نہیں اگر دیکھا جائے دوسرے کنٹریز میں بھی ٹو پارٹی سے زیادہ کئی کئی انڈیا کی اگر بات کریں آگے ہم بات کر رہے تھے آپ نے بولا تم جو یاد آیا انڈیا کی ہیں ڈائیسپورا انہوں نے بڑی ویلکم کیا وام ویل اجیبت گئے ہیں انہوں نے کہا پی ایم او دیزاور ہیرو جو انڈیاں وہاں پہ موجود تھے اب ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ تو نا یہ تو نا آپ کہیں کہ ان کے خلاف نہیں پروٹیسٹ ہوتا ہے جو فارن کنٹریز کے بات کریں اب اب دیکھیں نا آپ نے مائن بیلڈنگ اپنی قوم کی کیسی کی ہے آپ نے ان کے ذہن میں ڈالا کے ہے نفرت یا محبر نفرت اور اپنے پولیٹیشن سے آپ نے پولیٹیشن کو ہمیشہ برا بنا کے بیش کی اے ہے جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک ہمیں ایک پولیٹیشن نے لے کے دی ہے جب پولیٹیشن ایک راڑ马ڈل ہو گئے آپ کے جی آپ کے یہاں پہ راڑ مارڈل مختلف ہیں ہر ایک ایک نے اپنا اپنا راڑم ایک تراشہ ہوئے اور اس کو تو لونج کیا گیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ کیسے اس کو لونج کیا گیا اور کیوں لانچ کیا گیا بیسکلی تو آپ کی جو مائنڈ بیلڈنگ تھے جو آپ کی نوجوان نسل ہے اس وقت سکسٹی پرسنٹ آئی تنگ ینگ جنریشن ہے آلموس تو اس میں آپ نے ان کو صرف موبائل پہ لگا کے آپ نے کیا کہا کہ پچیس پچیس آزار پہ پہ آپ نے بندے بھرتی کر کے اور ان کی مائنڈ بیلڈنگ آپ نے ایسی کی کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے جو ان کا اگینسٹ ہے وہ چور ہے یعنی جو ہمارے اپولیٹ ہوگا اس کی ہم موقف اس کی رائے اس کی اپینین سننے کے لیے ریڈی نہیں ہم دلائل سے تو بات کرتے نہیں ہے معذرت کے ساتھ ہمارے پاس دلائل تو ہے ہی نہیں ہم پچھلے تین ساڑھے تین سال سے ہم نے صرف ٹی وی پہ یہی دیکھا ہے جو ٹاک شوز پہ ہے چور 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 اس کے علاوہ کوئی ایک پوزیٹیو مجھے ٹاک شو بتا دیں ساڑھے تین سو اٹھار سال میں کوئی ایک پوزیٹیو جس کا کوئی نکلا ہو یا جس کا کوئی قوم کو فائدہ ہو جس کے اندر یہ بات کی گئی ہو کہ فارن انویسٹر کو کیسے پاکستان میں لانا ٹکنالوجی کیسے پاکستان میں امبروف کرنی ہے ایڈیوکیشن سیسٹم پہ کیسے بات کرنے ایسے ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے جب ہم چور 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 کرتے ہیں میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں ابھی دیکھیں نا کوئی بھی ٹی وی شو ٹاک شوز ہے اس میں اینڈ آف تی ڈے آپ کو کنکلوجن کوئی بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو وہ اپنے اپنے فائدے کے لیے وہ بات کرتے ہیں بس آپ نے وہ چورن بیچا منجن بیچا اور وہ اللہ اللہ خیر صلاح اور چورن منجن بھی ہمارے پاس دو تین ہی ہیں وہی 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 یہ چور وہ چور کشمیر اور کیا اس کے علاوہ مذہب کشمیر پہ تو ہم بات نہیں کرتے مذہب تو ساری دنیا میں بکتا ہے ایسے ہی ہے وہ تو سب بھی بیچ رہے ہیں وہ چاہے پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے وہ تو سب بیچ رہے ہیں مذہب تو سب کو بھی جب ہم چور چور آپس میں کہتے ہیں یا اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا ہی ایمیج خراب کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جب بزنس مین ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے پہ ٹرسٹ کریں گے وہ دیکھتے ہیں کسی بھی کنٹری میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو بھائی ٹرسٹ ایشو آ رہا ہے ہم یہاں پہ کیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی ایک چیز بتائی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پالیٹیشنز کو گندہ کی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا کوئی بھی پالیٹیشنز ہے چاہے وہ کسی بھی پالیٹیس ہے کوئی بھی پرائیمنیسٹر ہو جب وہ باہر جاتا ہے تو آپ اپنی قوم نے آپ اس کو امیش بیلڈنگ کرنے ہی نہیں دی ٹھیک ہے آپ آپ جب تک اس پالیٹیشنز کے امیش بیلڈنگ نہیں کرنے دیں گے تو وہ کیسے انویسٹر لے کے آئے گا ابھی میاں پرادرانز ہیں جیسے وہ کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ فولی تو ہم ہیں لیکن اللہ کرے کہ وہ پاکستان کو کوئی انویسمنٹ لے آئے لے آئے اللہ کرے لے آئے پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہو وہ کریں لیکن اگر حقیقت میں بات کریں لاجک کے ساتھ بات کریں تو یہاں سے شیل کا جونسر پمپ ہے یا شیل کی کمپنیاں وہ یہاں سے جاتی جا رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹر لانے لے شیل خالی پاکستان سے نہیں گئی ٹھیک ہے پانچ ملکوں سے گئی ہے اس نے پانچ ملکوں سے جارمنی سے گئی ہے فرانس سے گئی ہے اب اس کا ڈیٹا دیکھیں وہ پانچ ملکوں سے اس نے ویڈرو کی ہے اپنا ٹھیک ہو گیا جی دیکھنے وہاں میں یہ جو میرا اتنا نالیج نہیں تھا کہ یہ پانچ کنٹری سے ہی گئی ہے لیکن آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے ابھی بولا کہ جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کے اگرینس بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں مان لیا ہوتے ہوں گے لیکن اگر ہوتے ہیں تو وہاں پہ انویسٹر کیوں تیزی سے آ رہے ہیں ایلن مسک جونس ہے دنیا کا میر ترین شخص وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ انویسٹرمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایمازون نے کہہ دیا ہم وہاں پہ انویسٹرمنٹ کرنے جا رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن وہاں پہ انویسٹرمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ملک ٹرسٹ تو کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ٹرسٹ آپ کے پاکستان پہ بھی ہے دیکھیں میری سنیں نا وہاں پہ جمہوریت کیسے چل رہی ہے ٹھیک ہے ڈیموکریسی is the main fact in all over the world not in the ہمارے ساؤتھ ایشیا یا نہیں ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو کتنا مضبوط کی ہے اب کیا نہیں ہوتا انڈیا میں کتنے پروٹیسٹ نہیں ہوتے کتنے مسلمانوں کی نسل کشی کتنی نہیں ہو رہی اب ان کے میڈیا نے دیکھیں وہاں پہ جا کے کوئی ایسا ان کا میج نہیں بنایا تو ہمارا ابھی پرائیم نیسٹر کا جو ہے وزٹ نہیں شیڈول ہوا ہوتا تو وہ پہلے ایک لوبنگ چل جاتی ہے کہ یہ تو ہے ہی چور جی یہ تو ہے ہی ایسا ہے جی ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب وہاں جا کے کہتے ہیں جی کہ میں ان کے اسی اتروا دوں گا this is bullshit یار آپ آپ ایک پرائیم نیسٹر ہو آپ ملک کے لیے سوچو آپ انفرادی سوچتے ہو کوئی بھی پاکستان کی جماعت ہے وہ سوچتی ہی انفرادیت پہ ساری جماعتیں جائے آپ جیس کے رکانہ وہ بھی ابھی ہمارے پاس ایک بندہ ہے ایسین اقبال صاحب انہوں نے دیکھیں جب وہ پیچھے آئے تھے وہ ٹوانٹی تھرٹی ایک ویجن لے کے آئے تھے آپ نے ان کا کیا حال کیا وہ کتنے کتنی بڑی عورت کے بیٹے ہیں اور وہ کیا چیز ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات کتنی ہیں ان کی لیکن آپ ان کو چلنے ہی نہیں دیتے تو اسی طرح سوری میں آپ کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پاکستانی نہیں پاکستانی نہیں پاکستانی نہیں اگر آپ تھوڑا بہت بتا دیں کہ کافی لمب ہے انہوں نے کافی ڈیٹیلز اس میں لکھی ہیں وہ کیسے آئے وہ انہوں نے اپنے کولیکس کو کیسے لے کے آئے اور ایک آپ کے وہ جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بھائی کے کاروبار کے لیے اس بچارے کا اس ادھارے کا بیڑا گرک کر دیا آپ نے ابھی نسل کشی کی بات کی آپ نے بولا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے لیکن اگر ڈیٹا دیکھیں ہم بات کریں گے لوجک سٹیٹس کے اوپر اگر بات کریں ڈیٹا کی بیس میں بات کریں تو آبادی تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے انڈیا میں مسلمانوں کی وہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو پھر نسل کشی کا کیا مطلب ہے آپ یوکے میں دیکھیں اب اس وقت یوکے میں دیکھیں مسلمان کتنے پرسند ہیں وہاں پہ سار یہی تو کہہ رہا ہوں اگر نسل کشی ہو رہی ہے نسل کشی ہو رہی ہے تو پھر آبادی تو اگر ایدھر پاکستان میں ہندووں کی چاہی ہے اقلیت اور مینورٹی اور میجورٹی نوٹ فیر آئی تھی میں اگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ پاکستانی ہے کوئی اقلیت یا وہ نہیں ہے لیکن ایک کنسپٹ بنایا گیا آپ پچھتر سال سے قوم نہیں بن سکے معذرت کے ساتھ آپ بیڑ بکریوں کا ایک ریور ہے کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی بٹھان ہے کوئی لہوری ہے کوئی کراچی والا ہے اور اسے تھوڑا آکے پڑھا دیں تو کوئی مسلم ہے کوئی سکھ پاکستانی ہم پاکستانی نہیں ہم میں اور انڈیا میں میرے 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 کے مطابق وہ قوم پرست ہیں اچھا وہ اپنے اپنی کنٹری کو لف کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا غربت ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ ہر چیز ہم سے زیادہ ہے وہ لیکن وہ اپنی قوم کو وہ ٹھیک ہے لف کرتے ہیں تقریباً زیرو پائنٹ وانٹو پرسنٹ رہ چکی ہے اب بھی ایسے ہی ہے کتنے کروڑوں رہی ہے وہاں پہ کروڑوں لوگ وہاں پہ فٹ پاس ہوتے ہیں باتھرومز نہیں ہیں ان کے پاس کباب سٹیٹس آئی ایم ایف کے رپورٹس کے مطابق وہاں پہ ایک سٹریم لیول پورٹی کام ہو رہی اچھا یہ لاس میں مجھے بتا دیں کیسے دیکھیں ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے پاکستان کی بہتری کی بات کرنی ہے کیسے انٹرنیشنل لیول پہ جو بزنس مین ہیں جو ملینئرز ہیں جو بلینئرز ہیں وہ پاکستان میں آئیں پاکستان پہ ٹرسٹ کریں اور یہاں پہ انویسمنٹ کریں جیسا کہ اس کنٹری میں نیبر میں ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے اگر کوئی باہر سے بزنس مین آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک سو نوے کمپنیوں سے اس کو ریجسٹر کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں مذہب میں لیٹس پوز میں یو ایس سٹیزن ہوں میں پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک سو نوے جگہ آپ کو جانا پڑے گا ریجسٹریشن کروانے کے لیے اور کتنا ٹائم لگے گا یہ کوئی پتا نہیں ہے اور کتنے پیسے لگیں گے وہ تو وہ ایک الگ چیز ہے نا اب دنیا میں کہیں بھی جگہ جہاں بزنس اب ٹرکی چلے جائے وہاں تھری ٹو فور ڈیز کا ٹائم ہے وہ وہ ون وینڈو ابھی ایک انیشیٹیو لیا تو ہے انہوں نے پچھلے دنوں لیکن وہ میں نے اس کے تفصیل نہیں پوری پڑی ٹھیک ہے وہ اسی طرف آنے چاہا رہے ہیں کہ جو انویسٹر آئے اس کو ون وینڈو فسیلیٹیٹ کریں آپ ٹھیک ہو گیا جب آپ انویسٹر کو چاہے کوئی بھی ہے ہمارے ہاں بسکلی لیک پولنگ زیادہ ہے یہ چیز جتنے بھی ہمارے اگر اپنے پاکستانی بھی انویسٹ کر رہے ہیں نا تو لیک پولرز بہت زیادہ ہے اب پچاس میک میں آ جاتے ہیں آپ وہاں ریجسٹر کروائیں وہاں ریجسٹر کروائیں وہاں دیکھیں جب ایک انویسٹمنٹ بندہ کرتا ہے نا انویسٹر بسکلی ڈر پوک ہوتا ہے پیسے ریسک پہ لگا نہیں ہے تو وہ اپنی جو ہے نا سب سے پہلے اپنی سہولت دیکھتا تو اب پہلے ہی اس کو ڈرا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ پہلے ہی وہ کمیشنز تو وہ تو خیر بات کی بات ہوتی ہے اب پہلے ہی اس کو سو راہ دکھاتے ہیں ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو آپ کی اپنی انویسٹری دیکھ لیں ابھی میرا خیال سٹیل میل بھی آئی ریشیا کے پاس جا رہی ہے ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں میرے میرے مطابق کہ ایجوکیشن تو ہے ہمارے پاس پر ہمارے پاس تربیت نہیں ہے ہم نے کسی سے کیسے بات کرنی ہے ایون ڈیٹ کہ ہم لوگ صفائی بھی خود نہیں کر سکتے اپنے گھر کی کیا اپنی دکان کی کیا اپنے اپنے گلی کی کیا ہم کہتے ہیں یہ سرکار کا کام ہے سرکار کا کام ہے جب آپ ایک انیشل آپ گھر سے ماں کے جو گوت سے آپ کوئی تربیت نہیں لے کے چلیں گے نا تو آپ ساری زندگی ایسے ہی رولتے رہیں گے اور ساری زندگی شاید گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہیں گے اپنی بھی ذمہ داریاں جاننے کی ضرورت ہے اچھا لگا سر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیہ السلام آپ کا نام دانش نام ہے میرا کیا کرتے ہیں آپ میں ایک پرائیوٹ جوب کرتا ہوں زبردست جس ٹاپک پر ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے پالیٹیشن پرائیم نیسٹر خاص طور پر یا منیسٹر جب دوسرے کانٹریز میں جاتے ہیں انہیں اس طریقے سے رسپیکٹ کیوں نہیں بھی جاتی خاص طور پر پاکستانی ہی رسپورہ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ کیوں نہیں اس طریقے سے ویلکم کرتے رسپیکٹ دیتے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم مریانگ اورنگ لیف صاحبہ کے گینز پروٹیسٹ دوسرے